موسیقی ہونے لگے جیسا کسی سکول میں پیچاریے دوارہ آتیدی شکچک سے مانگ کی جارہی پیسوں کی نکتی کے لیے تو اس سمجھے کا سمالان بھی ترنت کیا جارہا ہے اور سوٹ ٹرم بالوں کے ان کا لانگ ٹرم میں تھا ان کا سوٹ ٹرم میں کیا جارہا آتیدی شکچوں کو یہ بھی بہت سی سمجھے جارہی ہے اس میں بھی صدار کیا جارہا ہے آئیوکٹر نے اس پسٹ کہا ہے کہ اس میں بھی صدار کیا جائے گا اور آتیدی شکچوں کی رکھت پس جہاں پہ دکھنی رہے ہیں اس میں اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے اور نیم اور جو بھی آتیدی شکچک نیم کے اندر آتے ہیں ان سب ہی کو رکھا جائے گا کسی بھی کنڈیسن میں باہر نہیں اٹھا جائے گا آئیت کا کہنا ہے تو میں اس کے سمجھے پوری استاد سے جانکہ ہی دینے والا ہوں وہ لائپ بارتہ آپ کو سنانے والا ہوں رہی کانت گپتہ جی کا کیا کہنا ساتھیوں موسیقی 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 شورٹ ٹرم بھالوں کے لیے ایک سوچنا ہے جن کی میں سوٹ ٹرم لکھ کے آ رہا ہے آج ہم نے اس چیز کو لے کر کے بسیش طور پر سر سے بات کیا کہ سر جو سوٹ ٹرم بھالے ہیں آدکتر لوگ پریشان ہیں شورٹ ٹرم مطلب وہ لوگ جن کی جوائننگ جو جن کا پر لانگ ٹرم کا ہے لیکن ان کی فیڈنگ سوٹ ٹرم میں ہو گئی کہنے کا مطلب سوٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا ہوتا بھل آپ سمجھ جائیے شورٹ ٹرم وہ ہے جو آپ کسی سچھک کے بیٹ کرنے جانے پر میڈیکل میں جانے پر چھٹی میں جانے پر سی سی ایلی میں جانے پر رسوتی اوکاس میں جانے پر یا سسپینڈ ہو جانے پر یا اند کسی کارن سے اگر وہ ایک مہینے چھ مہینے یا ایک سال کے لیے باہر جاتے ہیں دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں شورٹ ٹرم لیکن اگر وہاں پہ پہلے سے پد رکھتا ہے کوئی ان سچھک کار نہیں کر رہا ہے اور آپ کا پد سوٹ ٹرم میں چلا گیا تو یہ سرنے کا یہ گلت ہے پچھلے برس کیا ہوا تھا کہ جب پد کی پد سمجھنا کریٹ ہو رہی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا پہلے آپ لوگوں کے جو پد تھے وہ سنکل سے کھل رہے تھے پچھلے برس میں سنکل پرچار ڈیو کو ریکویسٹ بھیجتے تھے اور ڈیو اسے اپرویوال دے رہے تھے تو سنکل پرچار بہت سنکل پرچار ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوٹ ٹرم کیا ہے لونگ ٹرم کیا ہے ان کا مطلب ان کے لئے یہی دماغ میں رہتا ہے کہ آتھکی مطلب سوٹ ٹرم تو آپ کے پد کو انہوں نے سوٹ ٹرم میں ڈال دیا آج سر نے اس بچ طور پر کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے کے ساتھ لے آئیے میں نے بتایا سر سے بہت سائے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں لونگ ٹرم میں کام کیا ہے لیکن ان کی جو پتہ ہوتا سوٹ ٹرم میں کر دیا گیا ہے تو ایسے لوگ جو لوگ لونگ ٹرم میں کام کر رہے تھے جو لونگ ٹرم میں کام کر رہے تھے مطلب کہ جو جولائی سے نیوکتی ہوئی ان کی وہ کوئی ٹیچر وہاں کا آپ کے بیٹ کرنے نہیں گیا پرسوچ اپکاس میں نہیں گیا میڈیکل میں نہیں گیا سسوٹ ٹرم میں چلا گیا ہے ایسے لوگ اپنے آویزان ترنت بنا کر بھیج دیں ہو سکے تو پرنسپل سے اپنے اسے بیری بھائٹ کروالے کہ ہاں یہ سوٹ ٹرم کا پت نہیں تھا یہ لونگ ٹرم کا پت تھا سر نے کہا ہے کہ ہم اس پر کاروائی کر کے ان کو سوٹ ٹرم سے ہٹا کے لونگ ٹرم میں ڈلوا دیں گی اس سے آپ کو لاب یہ ہوگا کہ آپ کی جوائننگ تتکال ہو پائے گی انتہ کیونکہ کیا ہے کہ سوٹ ٹرم ہے سوٹ ٹرم کا مطلب ہے کہ کچھ سمیقے لیے آپ کام کے لیے تھے تو آپ کا پت ختم آتا آپ کی پینل ختم ہو گئے لیکن بہت سا لوگ ایسے ہیں جو آج مجھے دی پی آئی میں کہنے کا پان ساتھ لوگ ایسے ملے تھے جو لونگ ٹرم کے کاروارات تھے پر ان کے پت بائی مشٹیک سوٹ ٹرم میں کر دیے گئے ہیں تو ایسے لوگ تتکال اپنا آبیدن بنا کے مجھے بھیج دیجئے اور آپ کا کار کروا دے جائے گا میں بتا رہا ہوں ایک بات یاد لگنا گارنٹی نہیں دیتا میں کسی بات کی میرا پریاس رہے گا کہ آپ لوگوں کا سوٹ ٹرم ہٹ کے وہ لونگ ٹرم میں چلا جائے سر نے یہ بات اس وشطور پر بولی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے لیے گیا جو سوٹ ٹرم میں نہیں تھے جن کا پت لونگ ٹرم کا ہے لیکن سوٹ ٹرم میں چلا گیا ہے تیس پرزنٹ ریلٹ جن کا ریلٹ تیس پرزنٹ نہیں ہے پر وہ ستیابیت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سب سے ہم نے بات کیا تھا سر نے کہا تھا کہ آپ ان کے سنگل سے ان کا ریلٹ بری بڑی کروا کر کے ہمیں آپ بتائیے ہم پریاس کریں گے کہ ان کا بھی جو سمسیہ ہے وہ شول ہو جائے اور ویسے بھی تیس پرزنٹ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم نے اس کے لیے انمتی کے لیے بلہ بہن میں بھیج دیا ہے کہ ہمیں وہاں سے انمتی مل جائے کہ جو جنگل یار تیس پرزنٹ سے کم ہے ان کو تھوڑا بہت لاپ دے کر کے انہیں ہم دوبارہ کام میں بلا سکیں تو ہم نے کہا ہے کہ ہم جلدی اس ویسے پر بات کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں اوپر سے ملتا ہے کہ آپ تیس پرزنٹ کے لیے یہ کر سکتے ہیں ہم تدکال آدیس جاری کریں گے سکور کارڈ اپیشن کا کار چل رہا ہے جلدی آپ کی سکور کارڈ پہ انبھاؤ کے انگ جڑیں گے ابھی تو آسر نے یہ کہا ہے کہ ابھی تھوڑی سی سنسائد ان کے مند میں ہیں جو مہا پنجائد میں گوشرا ہوئی تھی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مہا پنجائد میں گوشرا ہوئی ہے وہ گوشرا اچھ سے چھائی بھاگ جیسے ہوئی تھی جس پرکار سے اچھ سے چھائی بھاگ کو انبھاؤ کے چار انگ دیئے گئے تھے ان کی نیوکتی میں ویسے ہی آپ کو ملیں گے تو ہم نے ان کو کہا ہے سر آپ تھوڑا بھی بیٹھ کریے گا ہم کیونکہ ہم نے دس پرسنٹ کی دس انگ کی مانگ کی ہے ہمیں دس انگ کی ہی چاہیے اور ہم اچھ سے چھائی بھاگ بھالا جو نیام ہے وہ ہم لاکے آپ کو دیں گے کل اور اس کے بعد یہ آپ کو سوچنجس کروائیے گا کیونکہ دس نمبر ملنے سے پرتیورس کے لئے سے ہم کو بہت سا الاب ہوگا اور چار انگ ملنے سے لاپ تو ملے گا کیونکہ بہت سا لوگ مجھے مجھے پتہ ہے کہ پچیس انگ کھٹنے سے دس پرسنٹ لوگوں کو نقصان پہنچے گا لیکن اسی پرسنٹ لوگوں کو نبی پرسنٹ لوگوں کو لاپ ملے گا مجھے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ پتہ ہے کچھ لوگوں کی بات کچھ لوگوں کے لئے کا نقصان جرور ہوگا لیکن ہمارے ادھکتر ساتھ لوگوں کو لاپ بھی ملے گا اگر پتی ورس آپ کو انبھو کے انگ ملیں گی نئی بھرتی کے لئے اگر میں سر سے آجی بوئی بول کے آیا ہوں کہ سر آپ ڈیٹ مت بڑھائیے گا آپ نئی بھرتی کریے اس میں ایک آفشن کروانے کے لئے بولا کے جا رہا ہے کہ ہم اس میں ایک آفشن کروانے کسی رکپت نہیں کھل پایا ہے یا کسی کرن سے جو پورو سے کارات تھا اس کی نیوکتی نہیں ہو پائیے تو اس کے لگن آئی ڈی پہ ایک سبیدہ اپلد کروائی جائے گی کہ آپ نئی اسکول چاہتے ہو کہ آپ پورا نئی اسکول میں جوائن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو یہ سبیدہ مل جائے گی اگر اڈیٹ نہیں بڑھتی ہے اس میں آپ کی لئے سبیدہ اپلد کروائی جائے گی جو پورو سے کارات تھے اور کسی کرن سے وہاں پد نہیں کھل پا رہا ہے یا انکارن سے آپ باہر ہوں گے تو آپ کے آئی ڈی پہ اپلد رہے گا کہ آپ پورو سے کارات تھے تو آپ وہاں پہ کلک کریں گے اور نئی میں کلک کریں گے یہ سبیدہ اس میں اپلد کروائی جائے ہم نے بولا ہے اور کیونکہ 28 تاریخ کے بعد نئی بھرتیاں شروع کروائی جائے میں بہت ساری سکول کھالی ہیں بہت ساری لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ٹراسپر و پرموشن سے باہر ہوئے ہیں تو ان کی بھی نکتی ہونا جروری ہے لاشٹ ایر سوٹ ٹرم تھا ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ اپنے پرنسپل سے بات کرو پت کی بات کروا کون سا پت تھا لاشٹ ایر اگر سوٹ ٹرم تھا آپ سوٹ ٹرم میں ہی ہوگی آپ سوٹ ٹرم میں تھے تو لانگ ٹرم میں تھا پتہ آپ کا لانگ ٹرم تھا بھائی مشٹر ایک سوٹ ٹرم ہوا ہے تو جروشن جو سکتا ہے لیب کے پت بھی بہت جلدی کھولیں گے لیب اور سہیک آدمی پت کی دو لگ بک کھول دیے گئے ہیں SS2IT اور لیب کے پاتھ جلدی کھولے جائیں گے جہاں تک ہے اٹھائیس تاریخ کے بعد نئی نیوکتی کے ساتھ میں چوائس فلنگ ہوگی یہ جرور دیکھنا دھیان رکھنا آپ کو کسی اسکول میں چکر نہیں مارنا کسی اسکول میں فارم جمع نہیں کرنا ہے آپ کی نئی نیوکتی کے لیے آپ کو اپنے ہی آپ لگن آئی ڈی سے 20 اسکولوں کی چوائس فلنگ کر پائیں گے آپ ڈائیس کوڈ ڈال کر کے چوائس فلنگ کر پائیں گی اسپیشل ریکویسٹ کون سے لگ بگ لگ بگ تین ہزار کے آس پاس برگ دو کے پتھ کھولے جائیں گے اور لگ بگ بارہ سو کے آس پاس برگ تین کے پتھ کھولے جا رہے ہیں سالے چار سو کے آس پاس برگ ایک کے پتھ کھولے جائیں گے آج تو آپ لوگ چیک کر دے رہیے جن کے پتھ کھول جائیں اپنی جوائننگ چل کروالی جیے جلے میں تو دیکھو بھائی ہونے کے بعد ہی معلوم پڑے گا آپ کتنے جلے بھرپا ہوگی باقی جو بھی سمجھ جائیں آپ مجھے واتساپ کر دیجئے کال کم سے کم کریں کیونکہ کال اگر ہم اٹھائیں گے تو پھر کام نہیں کر پاتے بھائی اس لیے موہائل بند کرنا پڑتا ہے اچھا مندری سے بات ہوئی اچھی بات ہے میں کیا پتا ہوں گروپ میں شل رہا ہے بات ہوئی ہوگی اچھی بات ہے کوئی سب کو پیاس کرنا چاہیے کہیں سے بات ہو ہم کو تو لاب سے مطلب ہے ہمارا بھوشرو اچھی تو اس سے مطلب ہے اچھی بات ہے بیبن دیواری جی نے پریاس کیا رنباد ان کو ہم سب لوگ ایسا پریاس کریے سچھا مندری سے سوال کریے آپ نے چنائے ان کو جن پر دیندی ہیں ملکل ادھگار ہے آپ کو پوچھنے کا ان سے ہم تو سب کو چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک بطر بناو اپنے گھر سے اور اسے پوشٹ کر دو ان کے ایڈریس پر تیس ہی جار لوگ ہیں سترہ جار لوگ ہیں سترہ جار پوشٹ پہنچے ایک بار بھی دس روپے بیس روپے کھرچہ ہے ہمیں سوارت بول کے سب لوگوں کو ایک ساتھ ہونا ہوگا تب ہی آپ کا اور سب کا بڑا ہو سکتا ہے اگر ہم سوارت میں جائیں گے ہم اپنا اپنا دیکھیں گے تو کبھی کسی کا بھی بھلا نہیں ہو سکتا